ملکم فوٹی فنیٹک بائشانی ہم شیف شانی جناب آج ہم بنا رہے ہیں زردہ اور زردہ بنا رہے ہیں سیلے کا اور بہت ہی مزدار ہوتا ہے نیا طریقہ ہے آپ ذرا اس کو غور سے دیکھنا تو آج ہم بنا رہے ہیں جناب سیلے کا زردہ شاوروں کو جناب اپلنے کے لیے ہم ڈالنے لگے ہیں جناب اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑے سا زردہ کلر کیونکہ ہم نے چاول بنانے ایک ہی کلر گئے اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں پہن رائس ان کو بوائل کرنے کے لیے تو اس میں زردہ بنانے کی دو چیزیں آپ نے بڑی غور سے دیکھ لی ہے ایک تو چاول جو ہے نا وہ جو ہے ایٹی فائی پرسنٹ پوک ہونے چاہیے فیفٹین پرسنٹ رہنے چاہیے ہم پانی نکال لیتے ہیں اس کا ہاف کلو گرام چاولہ ہے ون ان ہاف کلو گرام شوگر اس میں ہم پندرہ پیس ڈالیں گے علائچی کے اس میں ہم ساڑھے تین سو گرام آپ نے ڈالنا آئیل ہیوی کریم آپ ڈال لیں چار کپ ڈال لیں اس میں اب ہم بنا رہے ہیں شوگر سیرپ جو اس کا چاشنی ہوتی ہے اچھا اس میں آپ نے ایک چیز کا بہت زیار رکھنا ہے چاشنی جب آپ بناتے ہیں تو اس کا خوم سا بن جاتا ہے بلبلے بن جاتا ہے جیسے جھاگ بنے آپ نے وہ ٹائم ڈال لیں اگر جھاگ سے ٹھوڑتا لیٹ ہو گیا تو وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور وہ شوگر جو ہے نا وہ پھر چاول کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے اب یہ دیکھیں یہ فوم بن گیا ہے اب فوراں اس کو آپ اس سیکل میں آئے تو فوراں ڈال دیں آپ چاول یہ جناب ہم نے سیرپ ڈال دیا اس میں جیسے فوم بنے آپ فوراں ڈال دیں اس میں کیونکہ جتنا دلے کریں گے اتنا پھر وہ چاول جانا وہ سیرپ کو نہیں اٹھائیں گے اب آپ نے اس کو لگا دینا ہے دم تو یہ بس فوم ہونا چاہیے فوم نہیں ہوگا تو آپ کا زردہ کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا فوم رہنا چاہیے یہ دیکھیں فوم ہے اس میں اب اس کو دم لگا دیں گے اس کو پر کبر لگا دیں گے تو اس کو ہم کبر لگا گے تو اس کو باقیamura بعد میں اس کا سیرپ ہوتا رہے گا relat �ان سے ہم کبر لگائیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم دم پر لگا دیں گے یہ بہترین زردہ بن تارے گا لو جناب زردہ ہو گیا واو کیا بات ہے ڈالیں گے خویا ہااں کیا بات ہے یہ خویاںں ہم نے کریش کیاوا ہے ہم کھویا ایڈ کر رہے ہیں آپ کا ڈرائی پورٹ جتنا اور جو دل کرتے ہیں آپ ڈال کے گئے اصل مین ہوتا ہے کہ زردے کے چاول کیسے بنانے بس یہ ایک مین پوائنٹ ہے زبردست زردہ چابل زبردست زردہ سیلے کا زردہ سیلے چابلوں کا زردہ بنائیں مددار قسمتہ زبردست 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 زبرد